سٹولینٹس آج ہم پڑھیں گے ایرثرو ب لاسٹوسیس فٹیلے کے بارے میں اگر ہم اس�یز میں deux کالی sans sisters اسencer رکھیں تو ایرثرو بلاسٹس جو ہے یہ ورڈ نکلا ہے ایرثرو بلاس ایرثرو بلاس وہ کہا روڈ جو ہے وہ ہے کہا جاتا ہے روڈبیسیس کو یعنی کہ ہمارے لئے ہمارے ریڈ بلڈ سلس ہیں انہیں ایرثرو بلاسٹ کہا جاتا ہے اور فیٹیلس کے اگر ہم بات کریں تو فیٹیلس ورڈ جو ہے وہ نکلا ہے فیٹس سے اور فیٹس کسی کہا جاتا ہے before birth یعنی کہ برڈ سے پہلے بیبی کو کیا کہا جاتا ہے فیٹس کہا جاتا ہے اب اریتروپلاسٹوسیس فیٹیلس جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک ڈیزیز ہے اور اگر ہم بات کریں کہ اس ڈیزیز میں ہوتا کیا ہے اس ڈیزیز میں جو نیو بارن ہوتا ہے یا جو فیٹس ہوتا ہے اس کے جو ریڈ بلڈ سیلس ہیں اس کی بریک ڈاؤن ہونے شروع جاتی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ جب اس کے اندر اس کے جو ریڈ بلڈ سیلس ہیں ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو اسی بیس پہ اس کی ڈیزیز کا ایک اور نیم ہے اور ایک اور جو نیم ہے وہ کیا ہے وہ ہے ہیمولیٹک ڈیزیز آف فیٹس یا اسے کہا جاتا ہے ہیمولیٹک ڈیزیز آف نیو بارن اور اگر ہم اس کی ابریوییشن کریں کہ اس کی ابریوییشن کیا ہے تو اسے کہا جاتا ہے HDN یا HDF اس میں HD جو ہے وہ ہے ہیملیٹک ڈیزیز اور فیٹرز کے لیے یہاں پہ F لکھا گیا ہے اور نیو بون کے لیے یہاں پہ N لکھا گیا ہے اب اگر ہم اس ڈیزیز کی بات کریں تو ہمیں جو ہے اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے جو بلڈ گروپ ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو ہمارا جو بلڈ گروپ ہے جو سسٹم ہے بلڈ گروپ کے لیے اسے کہا جاتا ہے ABO بلڈ گروپ سسٹم اور ABO بلڈ گروپ سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے خون کے سرخلیے ہیں یعنی جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر انٹیجنز موجود ہوتی ہیں اور ان انٹیجنز کی بیس پہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا بلڈ گروپ ٹائپ کیا ہے اب اگر ہم انٹیجن A موجود ہو ریڈ بلڈ سیلز پہ تو بلڈ گروپ ٹائپ ہوتی ہے اسی طریقے سے B انٹیجن ہوتی ہے تو بلڈ گروپ ٹائپ بنتا ہے اور جب AB دونوں انٹیجنز ہوتی ہیں تو بلڈ گروپ ٹائپ ہوتا ہے اور جب A یا B دونوں میں سے کوئی بھی انٹیجن موجود نہیں ہوتی تو بلڈ گروپ ٹائپ ہوتا ہے اب یہ جو AB AB اور O بلڈ گروپ ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ جو ہے آگے سے یا تو یہ A positive ہوگا یا پھر یہ A negative ہوگا اب یہ A positive اور A negative کی اگر ہم بات کریں کہ یہ A positive اور A negative جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے تو positive اور negative جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ہوتا ہے RH factor کی وجہ سے اور RH factor کی ہم بات کریں تو RH جو ہے یہ بھی ایک blood group system ہے اور یہ کیا ہوتا ہے RH antigen موجود ہوتے ہیں red blood cells کے اوپر اور RH کی اگر ہم بات کریں تو RH word جو ہے وہ نکلا ہے rehesis سے کیونکہ سب سے پہلے یہ system جو ہے وہ monkey میں discover ہوا تھا اور وہ جو monkey تھا اگر ہم اس کا بات کریں تو اسے کہا جاتا ہے rehesis اب rehesis جو ہے یہ ایک protein ہوتی ہے جو کہ red blood cells پہ موجود ہوتی ہے اور یہ protein جو ہے antigen کے طور پہ کام کرتی ہے جب یہ antigen یعنی کہ RH antigen موجود ہوتی ہے ربیسیس پہ تو ہم کہتے ہیں blood group type جو ہوگی وہ positive ہوگی اور positive میں کونسی ہوتی ہے یا وہ A positive ہوگا یا وہ AB positive ہوگا اور جب یہ RH antigen موجود نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ blood group type جو ہے وہ negative ہوگی یعنی کہ یہ چاروں type جو ہیں تب بنتی ہیں جب antigen موجود نہیں ہوتی اب جب fetus کی development ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ جب baby جی ہے اس کی development ہو رہی ہوتی ہے تو اس time ایک disease ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے erythroblastrosis fatalis اور یہ disease جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے mother اور fetus incompatibility کی وجہ سے اور mother اور fetus incompatibility کی اگر ہم بات کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ mother اور جو fetus ہے اس کا جو blood group type ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اور blood group type کا کیا مطلب ہے کہ اگر دونوں کی blood group type جو ہے یعنی کہ mother اور fetus کی blood group type ایک ہوگی تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر mother اور fetus compatibility ہے لیکن اگر mother کی اور fetus کے جو blood group type ہے وہ الگ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر mother fetus incompatibility موجود ہے اور انکمپیٹیبلیٹی کی اگر ہم بات کریں کہ یہ کس طرح سے آتا ہے تو اس کی اگر ہم ایکزیمپل لے لیں کہ اگر مدر جو ہے وہ آر ایچ نیگٹیف ہو اور فیٹس جو ہے وہ پوزیٹیف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا جو بلڈ گروپ ٹائپ ہے وہ فرق ہیں اور اس کی وجہ سے انکمپیٹیبلیٹی ہوتی ہے یا پھر مدر کا اگر بلڈ گروپ جو ہے وہ آر ایچ پوزیٹیف ہو اور فیٹس کا نیگٹیف ہو تب بھی یہ دونوں جو ہیں الگ ہونے کی وجہ سے مدر اور فیٹس کی انکمپیٹیبیلٹی ہوتی ہے اور اس انکمپیٹیبیلٹی کی وجہ سے اریتھرو بلاسٹوسیس فیٹیلس ڈیزیز ہوتی ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ ڈیزیز جو ہے ہوتی کیا ہے تو اگر ہم سپوس کریں کہ اگر ایک مدر ہے یعنی کہ ایک لیڈی ہے جن کا بلڈ گروپ ٹائپ جو ہے وہ آر ایچ نیگٹیو ہے اور اگر آر ایچ نیگٹیو ہو تو ہم اس کے لیے اگر ہم بات کریں کہ یہ جو ہے اس کے لیے جین کون سے لکھے جائے گی تو اس کے لیے جو جین لکھے جاتی ہے وہ لکھے جاتی ہے ڈی یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنا دیکھیں تو یہاں پہ ڈی جو ہے اور کیپٹل ڈی اور سمال ڈی لکھا گیا ہے کیپٹل ڈی ڈومیننٹ ہے یہ ایلیل ہے اس سمال ڈی کی اور سمال ڈی جو ہے یہ بھی اس کیپٹل ڈی کی ایلیل ہے یا small d کی علیل ہے اور یہاں پہ یہ جو small d ہوتا ہے یہ recessive ہوتا ہے اگر father جو ہے اگر اس کے اندر دونوں جو ہیں dominant علیل ہوں یا پھر اگر دونوں جو ہیں dominant علیل نہ ہوں بلکہ ایک dominant اور ایک recessive ہو اور mother جو ہے اگر اس میں جو ہے اس میں دونوں recessive علیل ہوں تو chances یہ ہوتے ہیں کہ جو offspring ہوں گے یعنی کہ جو children ہوں گے یا تو وہ 100% rich positive ہوں گے یا پھر 50% rich positive ہوں گے یعنی کہ یا پھر جو four میں سے two جو ہوں گے ان کے اندر یہ chances ہوگا کہ وہ rh positive ہیں ان میں سے جو ہے اگر ہم بات کریں یہ اور یہ جو case ہیں یہ دو cases ہیں اس لیے یہ rh positive ہیں اور اس میں capital D جو ہے یہ چاروں میں موجود ہے اور اس کی وجہ سے یہ children's کیا ہیں یہ rh positive ہیں اب اگر جب mother جو ہے وہ rh negative ہو اور جو child ہیں وہ rh positive ہوں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے mother اور fetus incompatibility ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب first time جو rh woman ہے وہ pregnant ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جب وہ pregnant ہوتی ہے اور اگر جو fetus ہے اس کا جو blood grip type ہو وہ rh positive ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو جب birth ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ at the time of birth کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو blood کے جو blood ہے ان میں سے جو red blood cells ہیں وہ transfer ہو جاتے ہیں fetus سے mother میں اور جب fetus سے mother میں وہ ان کی mother کی body میں جاتے ہیں تو fetus کا جو blood grip تھا وہ کیا تھا وہ rh positive تھا اور mother کا کیا تھا وہ rh negative تھا اب جب یہ mother کی body کے اندر جاتے ہیں تو mother کی body کے اندر کیچز بننے شروع ہو جاتی ہیں mother کی body کے اندر ntrh antibodies بننا شروع ہو جاتی ہیں اب یہ ntrh antibodies کیا ہیں انہیں کہا جاتا ہے immunoglobin d molecules یعنی کہ یہ ntrh antibodies جو ہیں وہ mother body کے اندر بننے شروع ہو جاتی ہیں اب یہ جو ntrh positive antibodies ہیں یہ کیا ہیں یہ ان rh antibodies کے against کام کرتی ہیں اب جب یہ اس کے against کام کرتی ہیں تو یہ اس time کیا ہے mother کی body کے اندر موجود ہیں اب جب second time جو ہے mother جو ہے جب pregnant ہوتی ہے اور اس کے جب دوبارہ سے جو ہے اگر جو fetus ہے وہ rh positive ہو تب problem ہوتی اور تب کیا problem ہوتی ہے کہ یہ جو anti-rh antibodies موجود ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں یہ attack کرتی ہیں fetus کے اوپر اب fetus پہ جب یہ attack کرتی ہیں تو کیونکہ یہ anti-rh positive antibodies ہیں تو یہ اس rh positive کے against کام کرتی ہیں اور جب یہ اس کے against کام کرتی ہیں تو یہ کیا کرتی ہیں کہ جو fetus کا blood ہوتا ہے اس کی یہ breakdown start کر دیتی ہیں اور جب fetus کے blood کی breakdown ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ hemolysis ہو رہا ہے hemolysis میں اگر ہم word دیکھیں heme جو ہے یہ ہے heme word ہے blood سے اور leases کہتی ہیں breakdown کو تو یہ hemolysis کیا ہے breakdown of blood ہے اب جب breakdown of blood ہونے شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو blood کے اندر موجود اس کے red blood cells ہیں وہ بھی breakdown ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور جب red blood cells جو ہیں وہ breakdown ہوتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ bilirubin ہے اب bilirubin کی وجہ سے کیا ہے fetus جو ہے اس کے اندر جو اس کے red blood cells ہیں یعنی کہ جو erythroblast ہیں وہ immature ہوتے ہیں اور جب immature ہوتے ہیں اور breakdown ہونے شروع جاتے ہیں اس کے red blood cells تو جو child ہوتا ہے اگر ہم اس کی conditions دیکھیں کہ اس میں symptoms کیا ہوتی ہیں تو کچھ ہوتا ہے وہ jaundice ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں fever ہوتا ہے اور جو اس کا liver ہوتا ہے وہ جو ہے کافی پھولا ہوا ہوتا ہے اور enlarge ہوتا ہے اب جب یہ ساری conditions ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ condition کس چیز کی ہیں یہ ہیں erythroblastosis fetalis کی یعنی کہ جو fetus develop ہوا ہے اس کے اندر جو اس کے erythroblast ہیں وہ immature ہیں اور اس کا جو blood ہے اس میں breakdown ہوئی ہوئی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ یہ جو case ہے جس میں erythroblastosis fetalis ڈیزیز ہوتی ہے اس کی اگر ہم prevention کی بات کریں کہ اس کو کس طریقے سے prevent کیا جا سکتا ہے تو اس کی prevention کے لیے جو baby develop ہوا ہے یعنی کہ جس child کی birth ہوئی ہے اس کا جو blood group تھا وہ ہم نے دیکھا تھا کیونکہ وہ rH positive تھا تو اس کا جو blood group ہے اس کو replace کر دیا جاتا ہے اور replace کیس طرح سے کیا جاتا ہے جو rH positive اس کا اپنا blood group ہے اس کو replace کر دیا جاتا ہے rH negative سے اور جب اس کا blood group rH negative سے replace کر دیا جاتا ہے تو اس کا survival جو ہے وہ possible ہوتا ہے لیکن کچھ time period کے بعد جو اس کا اپنا blood group type ہے rH positive وہ بننا start ہو جاتا ہے اور وہ جو time period تھا time frame ہوتا ہے جو اس میں disease ہوتی ہے وہ اس replacement کی وجہ سے اس کا survival ہے child کا وہ possible ہو جاتا ہے اور یہ جو ساری condition ہے جس میں erythroblastosis fetalis ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا کس وجہ سے ہے کہ anti-rH antibodies جو ہیں وہ mother کی body میں بننے شروع ہو گئی تھی اور جب وہ mother کی body میں بننے شروع ہو گئی تھی تو اس نے rH positive fetus کو attack کیا تھا اس چیز کو prevent کرنے کیلئے اس چیز کو ختم کرنے کیلئے کیا کیا جاتا ہے کہ injections دیے جاتے ہیں اور وہ اگر ہم injection کی بات کریں کہ وہ injections کون سے ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں intra muscular injection intra muscular injection جو ہیں یہ کون سے injections ہوتے ہیں جو کہ muscle میں لگائے جاتے ہیں اور جب یہ injections لگائے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اگر ہم injections کی بات کریں کہ یہ injections ہیں کیا تو یہ injections ہوتے ہیں anti-rH lgg lgg جو ہے یہ ہے immunoglobin injections ہوتے ہیں اور یہ injections جو ہیں جب دیے جاتے ہیں body میں mother کی تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو anti-rH antibodies تھیں جو کہ موجود تھیں ان کا جو level ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہو جاتا ہے decline کہتے ہیں کم ہونے شروع ہو جاتا ہے اور کم ہو کے finally zero ہو جاتا ہے اور یہ جو injections ہیں اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ کس time frame میں دیے جاتے ہیں تو after child birth 72 hours کے بیچ کے جو period ہوتا ہے اس میں یہ injections جو ہیں mother کو لگائے جاتے ہیں اور جب mother کو یہ injections لگائے جاتے ہیں تو جب یہ جو anti-rH antibodies تھیں یہ ختم ہو جاتی ہیں اور جب یہ ختم ہو جاتی ہیں تو جو second time میں جو fetus develop ہو رہا ہوتا ہے اس کے جو red blood cells ہیں وہ breakdown نہیں ہوتے اور جب breakdown نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو disease تھی erythroblastosis fetalis اس کو ہم control کر سکتے ہیں یا اس کی ہم treatment کر سکتے ہیں تو students آج ہم نے پڑھا ہے erythroblastosis fetalis کے بارے میں ڑا آジャ Rules ہماراں 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 موسیقی